بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر عمران خان صاحب نے جیل سے ایک بہت بڑی دھمکی دے دی ہے اور ساتھ ہی ایک گوڈ جیسٹر بھی دیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے سب کے ساتھ مل کے بیٹھنے کو تیار ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں ہی انہوں نے یہ والی بات کی جو گوڈ جیسٹر ہے میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں لیکن یہ جب بیٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا وہ ایک لعدہ سے بیس ہے لیکن آج کی تاریخ میں شاید عمران خان صاحب جب سے جیل میں ہیں یا جب سے وہ زیر اطاب ہیں یا جب سے وہ حکومت سے نکلے ہیں شاید اتنی پوزیٹیو بات انہوں نے پہلے کبھی نہیں کی ایک اور بات انہوں نے کی جسے میں کم از کم کلی طور پر اتفاق کرتا ہوں اور وہ انہوں نے بجٹ کے حوالے سے بات کی تو یہ جو تین چیزیں ہیں یہ ان میں سے دو تو بڑی پوزیٹیو ہیں اور جو تیسری انہوں نے دھمکی دی ہے وہ بیسیکلی اگر آپ ان تینوں باتوں کو جو آج ان کی گفتگو تھی غیر رسمی گفتگو پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ جیل کے اندر اس میں ایک تو ان کا ڈیسپریشن اگر تینوں کو اگر آپ واقعات کو ملا کے پڑے جو انہوں نے تین مختلف باتیں کی ہیں تو ان کا ڈیسپریشن لیول جو ہے وہ بہت ہائی نظر آ رہا ہے تو جو انہوں نے دو اچھی باتیں کی ہیں ان میں سے ایک بات میرا خیال ہے کہ وہ اسی ڈیسپریشن میں ہی کی ہے کہ کسی طرح ان کی مسئیبتیں کم ہوں تو دھمکی انہوں نے لگائی ہے اور دھمکی انہوں نے مجموعی طور پر اپنے ساتھ ہونے والے ناروہ سلوک کے اوپر لگائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے مشاورت کرنے کا فیصلہ کر لی اپنی پارٹی کے ساتھ کہ میں حکومتی رویہ کے خلاف اور عدالتی رویہ کے خلاف اور جیل میں ہونے والے سلوک کے خلاف بھوکھڑتال کے اوپر چلا جاؤں تا مرک بھوکھڑتال بھوکھڑتال جب کوئی قیدی کا یعنی کر لے ارادہ کر لے یا شروع کر دے تو برحال یہ ایک ٹینشن والا کام ضرور ہوتا ہے کس کس کو ٹینشن ہوتی ہے ایک پریشر ڈویلپ ہوتا ہے اور انسانی جو کہلیں کہ ہمدردی انسانی حقوق جو ہیں وہ لوگوں کے اندر جو حص ہوتی ہے ایک انسانی ہمدردی کی وہ بہت زیادہ جاگ جاتی ہے اور لوگوں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ بھوکھڑتال کرنے والے آدمی کے ساتھ جو ہے وہ ہو جاتی ہیں تو یوں کہلیں کہ ایک پبلک پریشر ڈویلپ ہوتا ہے اگر عمران حان صاحب بھوکھڑتال کا انہوں نے اعلان کر دیا تو ویسے تو جو عمران حان صاحب کو لوگ جانتے ہیں وہ تو اس بات کے اوپر میرا خیال ہے کہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوگے کہ عمران حان صاحب بھوکھڑتال کر سکتے ہیں لیکن عمران حان صاحب زدی آدمی ہیں وہ اپنی زد بنوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اسحاب کی جنگ ہے اور اس اسحاب کی جنگ میں ابھی تک جو جیتا ہے اس کا نام ہے جنرل آسم نیر ابھی تک انہوں نے نیشنل انٹرنیشنل اور جو مقامی سطح کا کوئی بھی پریشر ایون کے جو فوج کے اندر بھی پریشر تھا اس کو بھی فیس کیا ہے ابھی تک عصاب جس کے قائم ہیں اس کا نام ہے جنرل آسم نیر اب یہ جنرل آسم نیر صاحب کے عصاب توڑنے کے لیے عمران حان صاحب نے بھوکھڑتالی دھمکی جو ہے وہ دی ہے یا بھوکھڑتال کرنے کی دھمکی دی ہے تو بھوکھڑتال والا میں جب ان کا سن رہا تھا جب خبر آئی تھی تو میں پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ جو ہے نا فلم انڈین فلم ہے یہ والی بھگت سنگھ جس میں رول پلے کیا ہے بھگت سنگھ کا اجے دیوگن نے مجھے وہ والی یاد آگی کیونکہ جیل کے اندر جو ہیں بھگت سنگھ انہوں نے بھی ہڑتال کی تھی بھوکھڑتال تو بھوکھڑتال کا برحال امپیکٹ تو ہوتا ہے اب یہ کیوں کر رہے ہیں بھوکھڑتال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھوکھڑتال کر پائیں گے یہ برحال ایک بڑا سوال ہے میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ عمران خان صاحب ایک زدی آدمی ہے ہو سکتا ہے وہ کر لے پہلے تو وہ حوصلہ کریں گے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو لوگ ان کو ذاتی طور پر جانتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے لیے آسان فیصلہ نہیں ہوگا عمران خان صاحب یہ خوش خورا کا آدمی ہے عمران خان صاحب کا خاصی مقدار میں ماشاء اللہ جو ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں اور پھر اسی حساب سے ان کی پوری زندگی گزر گئی یار ایک بندہ ستر سال کا ہے اور کم از کم وہ کم از کم وہ کوئی تقریباً کوئی پچپن سال سے کم از کم بڑی ہیوی قسم کی ایکسرسائز کرتا ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر کرتا ہے تو ان کی جو باڈی کا میکنزم ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے تو لہٰذا ان کے لیے اس جیسے آدمی کے لیے جس طرح کی طبیعت عمران خان صاحب کا جو باڈی میکنزم ہے جو ان کی بالجی ہے اس طبیعت کا یا اس جسم کا یا اس میکنزم کا آدمی بھوک ہڑتال کرنا اس کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن اگین کہ وہ بڑے سٹرونگ نروز کے آدمی ہیں وہ ارادے کے پکے آدمی ہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں زدی آدمی ہیں وہ اپنی زد منوانے کے لیے کام کر سکتے ہیں اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو سر مشکل ہو جائے گی جنرل آسم منیر صاحب کے لیے پتہ نہیں پھر آسم منیر صاحب کیا اس کا حل نکالیں گے آسم منیر صاحب کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ عمران حان صاحب کا ٹارگٹ آسم منیر صاحب ہے ویسے تو گورنمنٹ لیکن گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں تو اب آ جاتے ہیں کہ وہ یہ بھوک ہڑتال کیوں کر رہے ہیں میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ڈیسپریشن نا امیدی اور ان کو کسی طرف سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی اس لیے وہ یہ ہڑتال کی بھوک ہڑتال کی انہوں نے دھمکی دی ہے اور عمران حان صاحب نے آج جو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس کی وجوہات بتائی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے ہر کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب پتہ نہیں کس طرح سے آ جاتے ہیں اب ہم اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کے اوپر نہیں جا رہے ہیں عمران حان صاحب خالصتاً سیاسی بات کر رہے ہیں میرٹس کے اوپر اگر جائیں تو قاضی فائز عیسہ کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ وہ اور پھر کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ کے تحت اب تین رکنی کمیٹی ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون سے کیس میں کون سے جج ہوں گے کون سا بنچ بنے گا یہ قاضی فائز عیسہ صاحب کا تن تنہا فیصلہ نہیں ہے اس میں ان کے دو جو سینئر ترین جج ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اس کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر اور جسٹس منی بختر صاحب کا جو جھکاؤ ہے وہ عمران حان صاحب کی طرف ہے اس میں کسی کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے یا شک ہونا ہی نہیں چاہیے تو عمران حان صاحب کے اعتراضات سارے کا سارے سیاسی ہیں ایک بات تو یہ ہو گئی کیونکہ کل بھی ان کے وکیل نے ان سے کہا تھا قاضی فائزہ صاحب سے کہ جی کہ عمران حان صاحب کو آپ کے بینچ کی شمولیت کے اوپر اعتراض ہے اور انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب نے سپریم کورٹ کے پروسیجر اینڈ پوریکٹس ایکٹ کے کی روشنی میں ان کے اعتراض کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور کل بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ یہی ہے جہاں مو اہجی چپیڑ اب عمران حان صاحب اس کو پولٹیکلی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پولٹیکلی ہی ڈیل کریں گے اس کے علاوہ تو قانونی طور کے اوپر تو وہ حق کے اوپر نہیں ہے تو ایک پریسر ڈیولپ کرنے کی کوشش ہے دوسرا دوسرا ان کا اعتراض ہے کہ یار کے بات یہ ہے کہ میں میرے جو پارٹی کارکن ہے وہ کل یا لیڈرشپ تھی وہ کل تین گھنٹے میں ان کا انتظار کرتا رہا ان کو ملے نہیں دیا گیا یہ بھی ان کو بہت ناغوار گزرا اور ان کو بسیکلی جو چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر وقت ان کے جو ہے وہ ہم نے چمڑے پنجابی میں ہم کہتے ہیں پیمپرڈ قسم کی جیل چاہیے ان کو جو ابھی تک ان کو مل رہی ہے آج کی طریقہ تک مل رہی ہے صرف کیا ہوا کہ ان کے جو لیڈر ہیں عمری یوب صاحب شبلی فراز وٹسوئیور شاندانہ گلزار ان کو ملاقات کل نہیں کرنے دی گئی اب اس کی کوئی پراپر ریزننگ ہوگی مجھے نہیں پتا وہ کیا ریزنز دی تھی جیل انتظامیہ نے لیکن برحال وہ ریزننگ تھی تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار کے مقصوص نشستیں بھی میرے ہاتھ سے جانے والی ہیں میری جو کیسز بن رہے ہیں وہ جو پنجاب حکومت نے بھی کہا ہے وہ جو پاکستان کی فوج کے خلاف یا پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے والے جو کیسز ہیں جس کی پنجاب گورنمنٹ نے اجازت دی ہے وہ بھی بننے جا رہے ہیں اسی کے اوپر بھی سوال تھا اس کے اوپر ان نے کہا تھا کہ جی کہ میرے پاس تو ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ نواز شریف خاجہ حاصف مریم نواز بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں پاکستان کی فوج کے خلاف میں اب کی پی کی کی گورنمنٹ کو خیبر پختون خا کی گورنمنٹ کو یا علی امین گنڈا پور کو کہوں گا کہ وہ بھی ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں اور ان کے خلاف جناب وہ بھی وہاں پر مقدمات چلائیں تو اس کا سر اس کا جواب بڑا سیدھا سا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ چاہ کے بھی نہیں کر پائیں گے وجہ آپ کو معلوم ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ وقت بدل چکایا ہے جس بات بدل چکے ہیں حالات بدل چکے ہوئے تو عمران خان صاحب کے خواہش کے اوپر یہ والا عمل نہیں ہو سکتا بسیکلی عمران خان صاحب کو عدلیہ ہو گورنمنٹ ہو پاکستان کی فوج ہو ہر طرف سے اندھیرہ اندھیرہ نظر آ رہا ہے تو باقی جو انہوں نے جو پازیٹیو گفتگو کی انہوں نے کہا کہ جی کہ آزم استحقام کے اوپر گورنمنٹ نے آج کی تاریخ تک ان کے یہ ارادیں ہیں وزیراعظم صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس منرکت کروانے کا اعلان کیا ہے یہ ملکہ مسئلہ ہے ہم اس کانفرنس میں شرکت کریں گے میرے نزدی کی بڑی پازیٹیو بات ہے کل کو ان کی پارٹی وہاں پر وہی باتیں نہ کر دے جو یہ والی باتیں یہاں پر کر رہے ہیں کہ جی کہ آہ دیکھیں کہ فوج نے کس طرح لڑنا ہے کرنل میجر کرنل تو سارے کے سارے اڈیالا جیل کے اوپر لگائے بیٹھے ہیں میرے اوپر نگرانی کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے پھوڑنے کے لیے فوج جو ہے وہ کام کر رہی ہے تو سرحدوں کے اوپر کون کرے گا یہ وہ اس طرح کی وہ جو ہے اگین سیاسی گفتگو کر رہے ہیں اگر یہ والی گفتگو آل پارٹیز کانفرنس میں جا کے انہوں نے وہاں پر کرنی ہے تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہونا دوسری بات جو عمران حان صاحب نے کی ان کا استدلال یہ ہے کہ دہشت گردی کی یہ جنگ آپ افغانستان کی حکومت جو ہے اس کی مدد کے بغیر نہیں جیت سکتے یہ ان کا استدلال ہے آہ اب جو گورنمنٹ یا جو پاکستان کی ریاست ہے وہ اس کا جواب ان کے پاس کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ پچھلے جو ٹرنیور تھا نگران حکومت سے پہلے تب بھی بلاول بٹو زردانی صاحب وزیر خارجہ تھے انہوں نے دورہ نہیں کیا اب بھی جو وزیر خارجہ ہیں ساگڈار صاحب ہیں انہوں نے بھی افغانستان کا کوئی دورہ نہیں کیا تو ہم ان کے خلاف پچیسو کلومیٹر لمبا بارڈر ہے ہمارا اس طرح کی انہوں نے بھی بات کی ہے تو وہ ہر پیرے ہر ایٹ کے اوپر یا ہر فٹ کے اوپر تو فوجی کھڑا نہیں کر سکتے تو ادھر ہم تالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑیں گے اور وہ ادھر بھاگ جائیں گے تو وہ ان کو پناہ دیں گے تو پھر تو جنگ نہیں جیتی جا سکتی تو اس کا میرا میرے نزدیک تو معاملہ یہ ہے کہ یہ عمران حان صاحب اب اہمیں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں یہ ان کا استدلال جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہوگا درست ہوگا لیکن پریکٹیکلی جو کچھ عمران حان صاحب نے تالبان کے حوالے سے کیا تالبان کے بارے میں ان کی جو پالیسی ہے وہ ہمیشہ پرو تالبان رہے ہیں وہ افغان تالبان ہوں وہ پاکستان کی ٹی ٹی پی ہو ان کا یہی ہوتا ہے کہ جی کہ ان کو ملا کے ساتھ رکھیں ان کو دفتر بنا کے دیں جب افغانستان کی حکومت بنی تھی تو سب سے زیادہ چھلانگی عمران حان صاحب نے ماری تھی پھر افغانستان کے وہ جو پیسے جو افغان حکومت کے پیسے باہر پڑے ہوئے تھے امریکی یا دوسرے ممالک میں بینکوں میں وہ سیز ہو گئے تھے تو پاکستان ان کی ایڈوکیسی کرتا رہا تو یہ برحال ایک اپنا اپنا استدلال ہے امران حان صاحب کی آج کی حد تک بات بڑی پوزیٹیو ہے دوسری بار لیکن جب اے پی سی ہوگی تو پھر اس میں پھر کیا ہوگا پاکستان کا کیا موقف ہوگا کہ کیا ہمیں کوئی امن کو کوئی اور ایک موقع دینا چاہیے کیا تالبان کو تحریک تالبان پاکستان کو دوبارہ پاکستان میں واپس لا کے ان کے جو ملیٹنٹس ہیں ان کو واپس بسانا چاہیے امران حان کی پالیسی ایڈاپٹ کرنی چاہیے جنرل باجوا جنرل فیض والے کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے یا پھر جنہوں نے اتھیار اٹھائے ہوں میں ان کے ساتھ تب تک لڑائی کرنی ہے جب تک وہ اتھیار پھیک نہ دیں تو بڑی سیمپل سی بات ہے تو یہ تو جب وقت آئے گا ای پی سی ہوگی تب پتا چلے گا آج کی تاریخ تک امران حان صاحب نے یہ پازیٹیو بات کی ہے اور جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ان کی ڈیسپریشن کا ہی نتیجہ ہے وہ بھوکڑ تال کی دعوت دیں سوری دھمکی دیں یا ای پی سی میں جانے کا اندھیا دیں یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں کہ وہ اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہیں کہ یا تو فوج کو اپیز کیا جائے کہ دیکھیں کہ اگر از میں استحقام اپریشن ہونا ہے تو ہم پاکستان کے لیے آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں ادروائز میں نے کوئی بات نہیں کرنی میں ایک مومن آدمی ہوں یہ ہے وہ ہے میں مر جاؤں گا وقت کے یزید کے ہاتھ کی اوپر بیعت نہیں کروں گا سب ٹوپی ڈرامے ہیں اور وقت کے یزید کو جس کو آپ وقت کا یزید کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ مذاکرات کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ وقت کا یزید جو ہے وہ چیف آرمی سٹاف کو کہہ رہے ہیں شباہ شریف صاحب کو نہیں کہہ رہے اور وہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے کیوں تیار نہیں ہے وہ کپیسٹی جانتا ہے چوری جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کون سی ریاستے مدینہ بنانا چاہتے تھے آپ کے دعوے کیا تھے آپ نے حرکتیں کیا کی ہیں کپیسٹری آپ کی ہے نہیں ملک آپ چلا آنی سکتے اور جناب دعوے کر رہے ہیں کہ جی کہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہے اور جب تک قوم کھڑی نہیں ہوگی تو مسئلہ حال نہیں ہوگے تو وہ پاکستان کی فوج پاکستان تیریک انصاف کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ وہ ملک چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے تو برحل یہ ڈیسپریشن ہی ہے آخری بات جسے میں اتفاق کر رہا ہوں عمران حان صاحب کی وہ انہوں نے بڑی زبردست بات کی بجٹ کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا کہ جی بجٹ کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یار کہ بجٹ جو ہے وہ شرافیہ کا بجٹ آ گیا ہے لوگ پٹ گئے ہیں ملک کو صرف الیٹ کنٹرول کر رہی ہے صدر کا کیا کام ہے کہ وہ ایوان صدر کے اخراجات بڑھا دے بجٹی اور گیس کے بلوں نے عوام کی کمر توڑ دی ہے لیکن سر یہ بات بڑی زبردست ہے بڑی زبردست بات ہے لیکن خان صاحب آپ نے اپنے دور میں کیا کیا تھا ایوان صدر کے وزیراعظم اس کے خرچے آپ نے نہیں بڑھائے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ٹھیک کیا یہ جو آج خان صاحب بات کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ وزیراعظم تھے تو تو یہ خود بھی یہی کچھ کر رہے تھے بجلی کے بل بھی بڑھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ فیر کی ہو گیا ملک تو چلانا بے گا یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا تب بھی الیٹ کیپچر تھا پاکستان کو الیٹ تب بھی چلا رہی تھی جو قوم کی توقعات تھی آپ سے کہ آپ وہ جو سسٹم پاکستان کا چل رہا ہے آپ کی نیا پاکستان بنائیں گے آپ نے پرانے پاکستان سے بھی بتر نیا پاکستان بنایا تو یہ کہنے کی باتیں بڑی ٹھیک ہوتی ہیں کہنے کی حد تک بڑا کچھ ٹھیک ہوتا ہے جب کرنے کی باری آتی ہے تو آپ سب کے ہاسے نکل جاتے ہیں ہم عوام کے لیے تو آپ کی حکومت کیا اور یہ والی حکومت کیا ایک ہی بات فرق کن کو پڑھ رہا ہے پاکستان کی الیٹ کو پڑھ رہا ہے فرق کن کو پڑھ رہا ہے جو پاکستان کے خزانے سے تنہا لیتے ہیں ہیں ان کو فرق پڑتا ہے اور ان کو فرق پڑا ہوئے کیونکہ آپ نے ان کے خیال میں پاکستان کے لیے کوئی دھیلے کا کام نہیں کیا تھا کیونکہ آپ کے اندر ہی کپیسٹی نہیں تھی چھوڑ بولے تھے آپ نے تو یہ اتنا سا ماجرہ ہے تو اتنی سی لڑائی ہے اس سے زیادہ نہ کوئی نظریاتی لڑائی ہے اس سے زیادہ نہ کوئی جمہوری لڑائی ہے نہ ہم جو ہیں وہ اخلاقیات کے آلہ سطح کے اوپر پریکٹیکلی ہیں ساری خالی خلی باتیں ہیں باقی آپ نے تمکی لگا دی ہے قاضی فائز ایسا صاحب کو بھی جنرل آسف نیر صاحب کو بھی کہ میں بھوکڑ تال کروں گا وہ بھی آپ شوق پورا کر لیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ دھمکی کام کر جائے پریشر ڈویلپ ہو اور آپ کے آپ کے ترلے ترلے کرنے آجیں قاضی فائز ایسا صاحب بھی ہو کہہ دیں نہ بھی خان صاحب روٹی کھالو میں کل تو ٹاڈا کوئی کیس نہیں سنگا اور جنرل آسف نیر صاحب بھی ہو سکتا ہے خود پانی لے کے آپ کے پاس آجیں یا وہ مہنگو شیک لے کے آجیں کہ خان صاحب پیو تو چلو بھائے گل کرنے باقی تو حال کوئی نہیں ہے اگر بات بھوکڑ تال تک آگئی ہے تو پھر نہ ہی سمجھو کل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ